نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راستان موسم سماچار آج ہم آپ کے لئے آنے والے دس سے بارہ دنوں یعنی کی پندرہ فرری تک راستان میں موسم کا مجاج کیسا رہنے والا ہے اس سے جو بڑی اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں آپ کو بتا دیں گی پس میں وکشوب کے سکری ہونے کے کارنے ایک بار پھر راستان کے موسم کا مجاج بدل گیا ہے جہاں تین سے چار دنوں میں کھلی دوپ نے لوگوں کو سردی سے راہ دینا شروع ہی کیا تھا کہ ایک بار پھر پس میں وکشوب کے سکری ہونے کے کارنے راستان میں سردی کا دور پھر سے شروع ہو گیا ہے گروہار صبح سے چلی سردہار نے لوگوں کو دن بھر پریسان کیا تین فروری گور راستان کے جیپور بھرتپور بکانر سنبھا کے کئی چھتروں میں بادل چھائے رہے اور کہیں کہیں ہلکی بارش بھی درج کی گئی بدلے موسم نے سردی کے احساس کے ساتھ ہی تاب مان میں گراؤٹ درج کروائی موسم ویباغ جے پور گنسار آج الور بھرتپور دھولپور سمیت آس پاس کے چھتروں میں بادل چھانے کے ساتھ ساتھ کئی چھتروں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے پانچ فروری کو راستان میں موسم ساپ رہے گا لیکن سرد ہواوں کا اثر بڑھ جائے گا موسم ویباغ نے گنگا نگر انمانگر چورو الور بھرتپور دھولپور جھونی نوجنوں میں آنے والے کچھ دنوں میں گناہ کو راستائے رہنے کی چیتاونی چاری کی ہے موسم ویششک جیوں گی مانے تو پندرہ فروری تک اس بار سردی کا جور رہے گا اس کے پیچھے کارڑ اتر بھرتپور میں ہو رہی برخباری ہے اس سے میدانی علاقوں میں سردی کا اثر چودہ فروری تک بنا رہے گا تتھا پندرہ فروری سے تاب مانوے بڑھ درج ہونی شروع ہو جائے گی